اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اٹلی سے وسیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی فور یو گریٹر پارک لاہور میں ٹک ٹاکر آشا کے ساتھ میں واقع ہوا اس کے بعد ایک ایسی صورتحال پوٹری کر کے دنیا کو دکھائی جا رہی ہے اور پاکستان کو دکھائی جا رہی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کا معاشرہ جو ہے وہ بھیڑیوں درندوں اور مردوں کا معاشرہ ہے جس میں عورتیں جو ہیں وہ کمزور ہرنوں کی طرح ان ظالموں کا شکار ہو رہی ہیں اچھا ایک واقعہ اور وائرل ہوا ہے آئیشہ والے واقعے کے فوری بعد اور اس ویڈیو میں یہ دکھایا گیا ہے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو پہلے مختلف پیجز پر چلتی رہی اور یہ بھی ظاہر ہوا ہے دیکھنے والوں نے اس کا تفصیلات معلوم کرنے کے بعد بتایا کہ یہ ویڈیو ڈھلیٹ کر دی گئی تھی لیکن کچھ چیز پیجز پر یہ چلتی رہی جس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تو پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے لاہور کو بدنام کیا جا رہا ہے مردوں کو بدنام کرنے کی یہ جو مضمون سادش ہے اس میں بتایا گیا کہ یہ جو واقعہ ہے آئیشہ والا ٹکٹوکر والا یہ ایک واقعہ نہیں ہوتا بلکہ دو واقعہ ہوتا ہے حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے وزیراللہ پنجاب پر جب نوٹس میں یہ بات آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اقدم سے عورتوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم اور معاشرے میں عورتیں جو مختلف شعبہ ہے زندگی میں اپنے فراز پر انجام دے رہی ہیں کیا وہ اب وہ اتنی غیر محفوظ ہو گئی ہے کہ جگہ جگہ موب ان کے اوپر حملے کرتے ہیں ان کے ساتھ دست درازی کی جاتی ہے جب اس واقع کی تحقیق کا آج یہ پنجاب کو حکم دیا وزیراللہ پنجاب اسلام برزار میں اور اس کی تحقیقات سامنے آئی تو پتہ چلا کہ یہ لاہور میں واقعہ نہیں ہوا تھا بلکہ میر پور ازاد سکمیر کا یہ واقعہ ہے جھرکس پارک کا ہوا یہ بھی چودہ دست کام چھ بجے تھا اور حسنین نامی لڑکے نے یہ ایک ویڈیو بنا کے اس کو اپلوڈ شیئا تھا اور جب اس کے بعد اس ویڈیو کے اوپر بہت زیادہ ردیہ بن سامنے آیا تو اس نے اس ویڈیو پر گلیٹ کر دیا لیکن وہ چلکی رہی مختلف کے جسے اوپر اس کے نیجے میں وہ وائرل ہو گئی اچھا یہ واقعہ ازاد سکمیر کا ہوا یہ چودہ دست ہوئی لیکن یہ دو فیملی کا آپس میں جھگڑے کا معاملہ تھا یہ کسی موب میں اس لڑکی اس پر حملہ نہیں کیا تھا تشدد نہیں کیا تھا جو لڑکی اس ویڈیو کے اندر بعض لوگ اس کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اور وہ بھی اس موقعے پر مضاہمت بھی کر رہی ہے دو فیملیوں کا آپس میں جھگڑے تو میں اس سے پہلے بھی اس کی بزاعت کر سکا تو اب آپ آجائیں کہ پاکستان کے ساتھ لاہور کے زندہ دلانے لاہور کو اس طرح سے بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر یہ واقعہ پاکستان کے کسی اور علاقے میں بھی پیش آیا ہوتا تو کیا وہ اس علاقے میں اچانک سے عورتوں کے ساتھ اس طرح کے واقعہ تسلسل سے پیش آنا اور پھر ان کو مختلف سوشل میڈیا کے پریٹ فارمز کے اوپر لاکر اس کا پرپاگنڈا کر کے پاکستانی معاشرے کو بدنام کرنا اس کے پیچھے کیا حقیقت ہو سکتی ہے آئیشہ والے واقعے میں تو اب لوگوں نے جب تصویر کا دوسرا رکھ دیکھا ہے تو انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو ٹک ٹاکر آئیشہ ہے یہ بھی اتنی قصوروار ہے جتنے وہ موب میں اس پر حملہ کرنے والے لوگ تھے اس کو کسی کو دعوت دے کے وہاں پر بلانے اور فلائنگ کسیز کر کے دکھانے کی کیا ضرورت تھی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک واقعے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کا معاشرہ جو ہے لاہور سٹی جو ہے وہ عورتوں کے لیے غیر محفوظ ہو چکی ہے پاکستان کا پورا معاشرہ پاکستان کا ہر شہر قسمہ گاؤں گلی جو ہے وہ عورتوں کے لیے اقدام سے غیر محفوظ ہو گئی اصل میں ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ دو تین واقعات کو بڑے ہی پلاننگ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اس دن کی مناسبت سے اور پھر اس کو بہت زیادہ دور دور تک پھلایا گیا ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس واقعے میں اب جو ایک شہروز نامی لڑکا جس کو نادرہ نے ٹریس کیا تھا اور پرویس نے اس پر مقدمہ درج کیا تھا اس کی آج ایڈیشنل سیشن جج میں اس کی آج زمانت منظور کر دیا یہ باقی لوگ بھی زمانت پر رہا ہو جائیں گے یا آئیشہ جو ہے وہ اگر وہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف تکے عورت ہے اور فکری طور پر وہ مظلوم ہے اور مظلوم ہے ٹھیک ہے اس کے خلاف تو کوئی کاردائی نہیں ہوگی بلکہ اس کے گھر پر سیکیورٹی بھی نافذ کرتی گی یہ تاکہ اس کو کوئی اور نقصان نہ پہنچے ریمبو جس نے پلاننگ کی اقراض اللہ حسن اور یاسد شامی کے گروپ کے لوگ ہیں یہ انہوں نے پلاننگ کی ان کا بھی میڈیکل کروایا گیا ہے اور اس کے امپر بھی تفریش کی جا رہی ہے مردوں کو سزا ضرور ملے گی مردوں کو گرفتار بھی کیا جائے گا جنہوں نے جرم کیا اس کو گراتار کیا بھی جانا چاہیے لیکن یہ عورتیں جس نے اس میں ماز کی کہہ رہی تھی کہ ہم تو شریف گرانے کے لوگ ہیں ہم تو عزتدار لوگ ہیں ہمارا کیا کام ہے اس طرح کے کام ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹک ٹاکنگ کرتی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر گھروں سے اس طرح سے باہر نکلتی ہیں تھوڑی سے شہرت کے لیے اور تھوڑی سے پیسوں کے لیے ڈالرز کے لیے تو کیا وہ ایک یہ غلط کام ہے اس عورت کا یہ کہنا تھا کہ ہماری عورتیں نہیں نکلتی ہیں وہ تو کسی کو موت اکبار نہیں آج کا معاشرہ بدلہ عورتوں کو باہر نکلنا پڑتا ہے کام بھی کرنا پڑتا ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی جائیں سب کچھ کریں لیکن اس کے اثرات معاشرے پہ کیا ہوں گے اور اگر اس کے اثرات برے اور منفی معاشرے پہ ہوتی ہیں تو کیا اس طرح کی عورتوں سے بھی پوچھنی اس کی جانی چاہیے یا نہیں یہی ہے آج کا سوا اچھا اب آپ دیکھیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ففت جنریشن بھار وہ شروع کر دی گئی ہے پاکستان کے خلافوں کس طرح سے طالبان آئے ہیں افغانستان میں اور ایک گولی چلائے بغیر وہ آئے ہیں اور وہاں پہ بہت بہتر صورتیں آ رہے ہیں آج تندار کے لوگ نرے لگا رہے ہیں طالبان کے ہاتھ میں اور کہا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ آئے ہیں جس طرح انہوں نے بیانات دیئے ہیں اور کہا ہے کہ ہم عورتوں کے لیے چیار رکھتے ہیں جو بچوں کے پروفیشنز کے اور جمعہ خان جو اسی راکھے کے ارزمہ دار ہیں طالبان کے تجمعہ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی قرض نہیں ہے کہ عام شہری داریاں رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں یہ جو ایک سوفٹ ایمیج ہے ان کا وہ سامنے آ رہا ہے لیکن طالبان کی افغانستان میں آمد کے بعد افغانستان کو خطرناک رار دیا جا رہا ہے اور پاکستان میں اچانت یہ چند ویڈیوز کی بنیاد کے اوپر پاکستانی معاشر لاہور کے معاشر شہروں کے معاشروں کو جیسے چنگچی پہ ایک لڑکے نے ایک بری حرکت کی چنگچی پہ جانے والی ایک لڑکی کے ساتھ اس کو بھی اس واقعے میں زم کرنے کے بعد ایک چین بنا دی گئی ہے بدنام کرنے کی پاکستان کو تو جیسے میں نے یہ کہا کہ طالبان وہاں آگئے ہیں تو افغانستان خطرناک عورتوں کے لیے بچوں کے لیے عام لوگوں کے لیے مختلف پروفیشن کے لوگوں کے لیے اور پاکستان اس لیے غیر محفوظ کہ یہاں پہ عورتوں کی عزت جو ہے وہی محفوظ نہیں ہے لوگ ان کے موب ان کے اوپر حملے کرتے ہیں اور چھچورے نوجوان جو ہیں وہ ان کے دوپٹے کھیچتے ہیں یا ان کو تچ کرتے ہیں تو اس طرح کے جو دو تین واقعات ان چند دنوں میں ہوئے ہیں اور ان کو جس تیزی سے پوٹرے کیا گیا ہے وہ ایک سازج کا حصہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ ضرور غور کریں آلتہ کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ